جیسے کہ آج جس طرح ہم روز دان ایڈیٹرل کلاسک سیشن لیتے ہیں اور انگریزی کو سیکھتے ہیں تو اسی اپروچ کے ساتھ کہ جو اسٹوننٹ آپ کسی بھی ایگزمز کی تیاری کر رہے ہیں کامپیٹر ایگزمز کی ایف پی ایس 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 تو جی چینل آپ کو بہت ہیلپ کرے گا تو بنا دیر کر کے چلتے ہیں آج کا دان کا ایڈیٹرل ہے ایران نیوک سائٹ ایران نیوک سائٹ ہیڈلائنز میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اس طرح سے لکھی آتی ہے ایران جیسے کہ یہ ناؤن ہے اور نیوک جو ہے ورب بھی ہوتی ہے ناؤن بھی ہوتی ہے اور سائٹ جو ہے یہ ناؤن ہے یہ تینوں ہی ناؤن ہے اگر مثال کے طور پر نیوک ورب ہوتی تو پھر یہاں پہ ایس ہوتا ہو یہاں پہ ایس نہیں ہے کیونکہ یہ کنٹری ایک ہے ایک کنٹری جب سبجیکٹ بن کے آئے تو پھر اس ورب کو اس طرح سے اس میں ایس یا ایس لگتا ہے جب ورب ناؤن سنگیولر ہو ٹھیک ہے جو گرامر میں ہم نے پڑھائے میں نے اب پہلے بھی وہ ویڈیوز بنائے اگر آپ نے نہیں دیکھیں تو وہ دیکھیں اور سائٹ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایریا یعنی ایران کی نیوکلئر ویپن کی سائٹ ایریا نیوکلئر ویپن جو ایٹمی ہتھیار ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایران نیوکلئر ہتھیار سائٹ اور اس کے اور علاقے اس کا مطلب یہ ہوا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے سمٹیں سے اور مثال کے طور پر مثال کے طور پر اگر آپ دیکھئے دے ہیو نیوک ٹھیک ہے دے ہیو نیوکلئر اللہ اللہ یہ کیا ہو گیا نیوکلئر اور اگر ورب میں یوز کریں گے دے وانٹیڈ ک نیوک دے ایریا ٹھیک ہے سمجھ رہے آپ یہ جو ہے بھئی میں نے یہ جو نیوک ہے یہ ناؤنے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہ ناؤنے اور یہ جو نیوک ہے دے وانٹیڈ انہوں نے چاہا تو نیوک دے ایریا یعنی علاقے کے اوپر حملہ کیا جائے ایٹمی ہتھیار سے ہم نے اس کو ورب میں یوز کیا ٹھیک ہے یہ ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ سمجھنے کے لئے تو نیوک جو ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ورب کس طرح سے یوز کرتے ہیں دے وانٹیڈ نیوک دے ایریا اور یہ جو نیوک ہے ناؤنے اور یہ جو نیوک ہے ورب ہے اور یہاں پہ جو یہ نیوک ہے یہ ناؤن ہوگا اگر کیونکہ ناؤن ہوگا کیونکہ مثال کے طور پر یہاں پہ جس طرح سے ایران لکھا ہوئے اور یہ نیوک اگر ورب ہوتا تو اس میں اس یا ای ایس لگتا ٹھیک ہے اس حوالے سے یہ نیوک جو ہے ناؤنے تو امید کرتا ہوں آج کا سیشن گرامر سے رچھے اگر آپ جو چینل کو کنٹینیو دیکھیں گے ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو بہت بینیفٹ ہونے والا ہے چلتے ہیں اس دے ایران نیوکلیر ڈیل انریویلز ہے جیسے کہ ایران کی ایٹمی ہتھائروں کی دیل انریویل ہو گئی یعنی سلج گئی انریویلز ہونا یعنی کسی بگری چیز کو سلجانا جس طرح سے مثال کے طور پر ٹھیک ہے سلجانا اب سلجانا کسی بھی سنس میں آ سکتا ہے یعنی مثال کے طور پر جو وائرز ہوتی ہے وہ آباس میں مل جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں انٹینگل جب اس کو جو ہے اس کے جو ہے سلجاتے ہیں اس کو تو اس کو کہتے ہیں ڈس انٹینگل یا انریویل یعنی ایران کی نیوکلیر کی ڈیل جو ہے سلج جو ہے وہ سلج رہی ہے ایک سیریز آب مستیریس انسیڈنٹس ایک سیریز جو رازوں سے بھری ہوئی انسیڈنٹس رازوں کے انسیڈنٹس سے بھری ہوئی ہے ہے بین اکرنگے اٹھ سیورل سائٹس وہ ہو رہی ہے مختلف جگہ پہ سائٹس یعنی جگہ سیورل یعنی مختلف ویریس لنگڈٹ اسلامی ریپبلکس اٹھ آمک پروگرام جس کا تعلق ہے اسلامی ریپبلکس اٹھ آمک پروگرام سے ٹھیک ہے یعنی ایک مرتبہ سینٹنس کو سمجھیں گے اس کے بعد جو ہم پڑھیں گے یعنی ایران کی جو نیوکلیر ڈیل اندیلس ہو گئی ہے وہ جو ہے انٹائے ہو گئی ہے انڈو ہو گئی ہے سیریز آ مستیریس انسیڈنٹس اکرنگ اب جو انسیڈنٹس وہ مستیریس ایران کی جو نیوکلیر ڈیل ایک مستیریس بن گئی ہے انٹیریس جو اکر ہو رہی ہے مختلف مختلف جگہوں پہ سمجھ رہے ہیں آپ تو یہاں پہ جو ہے جہاں پہ جو ایز ہے یہ تو کنجنکشن ہے ٹھیک ہے اور ایرانس نیوکلیر ڈیل یہ سبجیکٹ ہے تو میں الموسٹ آپ کو بتا دا ہوں سبجیکٹ جو ہے اس کو پکڑیں آپ اور ورب کو بھی پکڑیں یہ جو سارے بلو ہیں سارے ورب سے اور بھی آئیں گے تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے لیکن آپ میرے ساتھ چلیں جو میرا سبجیکٹ ہو وہ آپ کا بھی وہی بننا چاہیے ٹھیک ہے تو دیکھئے اب مستیریس یہ تو ایجیکٹ ہے کیونکہ او یو ایس آر آئے اب یہاں پہ ایز کو میں نے گرین کیونکہ آئے یہ گریمر کے کچھ کانسس ہوتے ہیں تو اس کو ہم سمجھیں گے پھر وکبلیری کو بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے دیکھئے مثال کے طور پر ایز ایز جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کنجنکشن بھی ہوتا ہے پریپوزیشن بھی ہوتا ہے ایڈورب بھی ہوتا ہے ایز ایز پہلے ہو گیا جیسے کہ کنجنکشن یہاں پہ کنجنکشن ہے ٹھیک ہے پارٹ اپس پیس میں یہ ہم نے پڑھا آئے اگر وہ آپ نے ویڈیو نہیں دکھا ہے تو ویڈیو ضرور دیکھیں تو آپ کو اس میں کافی ہیلپ لے گی دوسرا ایز ہوتا ہے پریپوزیشن اب پریپوزیشن کس طرح سے ہوتا ہے وہ بھی ہم سمجھے گے دوسرا ایز ہوتا ہے ایڈورب اب یہ تینوں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہم کنجنکشن کہہ رہے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے بھائی یہ کنجنکشن ہے کیوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ کنجنکشن ہے آخر کار یہاں پہ ہے کیوں کیسے ہم اس چیز کو مال لیں کیسے سمجھیں ٹھیک ہے تو دیکھئے اب ہم سمجھیں گے سینٹنس کی مدد سے مثال کے طور پر اگر آپ کو مثال کے طور پر کنجنکشن کو ہم کیسے سمجھیں گے کنجنکشن کا کرتی ہے کنجنکشن اگر ایز کنجنکشن آ جائے تو یہ کیا کرے گی کنجنکشن ہو جائے تو یہ کرے گی کنیکٹ کرے گی کنیکٹ کرے گی کنیکٹ کرے گی ورف سنٹمس اور کلاس میں یہھ ہوتا ہے کہ کلاس سبجیکٹ ورف ہوتا ہے اورسنٹنس جو ہوتا ہے دو کلاسوں کو بھی ہوتا ہے اور کلاس شب جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹ اور ورف سے بھی بن جاتا ہے آپ دیکھئے جانے کس طرح سے کلاس اس инструмент کلس اس دو کلاس morte کٹ کرے گی مثال کی طور پر کٹے ہیں جیسے کہ دیکھئے اب اس جو ہے کس طرح سے کنیکشن کا وهو کتا رضا کر رہی رضا اس نے اپنا کام شروع کر دیا جلدی اب یہ دو کلاز آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ایک کلاز ہے اور دوسرا یہ کلاز ہے یعنی یہ جو ہے سبارڈینٹ کلاز ہے اور یہ جو ہے مین کلاز ہے ٹھیک ہے تو یہ جو مثال جس طرح سے دیکھیں اب یہ سبجکٹ آ رہا ہے فر ورب آ رہی ہے یہاں پہ کیا آ رہا ہے سبجکٹ آ رہا ہے ورب آ رہی ہے پھر اس کا ابجیکٹ آ رہا ہے یہاں بھی سبجیکٹ آ رہا ہے ورب آ رہا ہے پھر دیئر ٹھیک ہے یہ ایڈورب آ پلیس ہوتی ہے یعنی یہ بھی سارا جیسے کہ سمجھئے ابجیکٹ ہو گیا سمجھ گئے تو ایس جب آئے گا تو وہ کلاس کو دو کلاس کو کنیکٹ کرے گا اور اس کے بعد جو دوسرا آئے گا دیکھئے پریپوزیشن ایس کو ہم پریپوزیشن سے کیسے یوز کریں گے پریپوزیشن سے پریپوزیشن کیا کرے گا پریپوزیشن تو آپ کو پتہ ہے وہ اس کو ناؤن یا پرو ناؤن چاہیے ناؤن اور پرو ناؤن ایک تو جاتا اس کو ناؤن چاہیے یا پھر اس کو پرو ناؤن چاہیے اب یہ جو ایس ہے کنجنکشن ہے اس کو میں پورا ہی لکھ دوں کنجنکشن اب یہ اس کو میں کلر کرتا ہوں مثال کے طور پر یہ ٹھیک ہے اور اس کو میں کلر کرتا ہوں تاکہ آپ کو اور بھی کلر ہو اب پریپوزیشن کو کس طرح سے یوز کریں گے مثال کے طور پر یہ رائٹر ہونے کی حصیت میں کام کرتا ہے یا پھر ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر شاپ کیپر یعنی کسی بھی حصیت میں یہ کام کر رہا ہے سمجھ گئے آپ تو اس کا مطلب کیا ہوگیا آپ یہ جو ہے کام کر رہا ہے یعنی یہ جو کام کر رہا ہے کون سی حصت میں کام کر رہا ہے اس رائٹر رائٹر کی حصت میں ویٹر کی حصت میں بیکر کی حصت میں یا پھر شاپ کیپر کی حصت میں ٹھیکے دیکھئے یہ ہے آگیا یہ ناؤن آ رہی یعنی جب ناؤن سے پہلے آ جائے تو پھر وہ کیا ہوتی ہے پریپوزیشن ہوتی ہے اس کو میں یہ کلر کرتا ہوں اور اس اس کو میں یہ کلر کرتا ہوں جو کنجنکشن کو گیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا یہ جو کنجنکشن ہے جب کنیکٹ کرے ٹور کلاس کو اور ناؤن سے جو پہلے آ جائے اس کو کہتے ہیں پری پوزیشن کیسے ہوتا ہے ایڈ وراب ٹھیک ہے ایڈ وراب اب اس جو ہے ایڈ وراب سے کیسے ایڈ وراب کا کردار ادا کرے گی ہم کیسے سمجھیں کہ یہ ایڈ وراب ہے تو دیکھیں مثال کی طور پر ہے آئرن اس چیپ پر دین اسٹیل ٹھیک ہے آئرن اسٹیل سے سستہ ہے اینڈ اٹس اٹس یا پھر اینڈ اٹس جسٹ ایز سٹرانگ یعنی وہ اس سے سستہ ہے اور اس کی طرح مضبوط ہے یہاں پہ ایز کیا آ گیا جو ایز جو آ گیا یہ آ گیا یا ایڈ وراب ٹھیک ہے ہم کیسے اس کو سمجھیں کہ یہ ایڈ وراب ہے کیونکہ یہ کیا کرے گا یہ ایڈ وراب جو ہے almost follow کرے گا eject یا پھر ایڈ وراب کو دیکھئے یعنی follow کرے گا یہاں پہ لکھتے ہیں follow eject اور ایڈ وراب دیکھئے یعنی یہ followed by ہوگا کس سے eject سے ہوگا یا ایڈ وراب سے ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو آئرن ہے آئے کے پیٹن ہونی چاہیے ٹھیک ہے آئرن ہے چیپر دینستی دیکھئے اسٹرانگ کیا ہے اسٹرانگ اسٹرانگ اور اسٹرانگ ایڈ وراب سے سمجھیں اس آلویز اس آلویز ہی سپیکس یا پھر ہی کمز لیٹ یا پھر اس آلویز دے ٹاک سلو سلو لی ٹھیک ہے دیکھئے آلویز کیا آگیا ایڈورب یعنی ایڈیکٹرز فالو کرتے ہیں یا ایڈورب کو فالو کرتے ہیں جس طرح سے اسٹرانگ کو فالو کیا یا پھر آلویز جس طرح سے ایڈورب ہے تو ایڈورب کو بھی اس نے فالو کیا اس سے پہلے آ گیا اور پریپوزیشن کب آتا ہے جب نام سے پہلے آ جائے جس طرح سے یہ نام سے پہلے آ رہا ہے اور کنجنکشن ہم اس کو کیوں مانیں گے کیونکہ جو ہے وہ دو کلاس اس کو کننٹ کرتا ہے ایک کلاس یہ ہے سبجیکٹ ہے ورب ہے دوسرا کلاس یہ ہے سبجیکٹ ہے ورب ہے اور آبجیکٹ ہے تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس میں جو ہے آپ کی کلیرنس ہو گئی ہوگی کہ ایڈورب کیسے ہے ایڈورب کیسے ہے اور کنجنکشن کیسے ہے تو اگر ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور دیں اور جو نئے سوڑیوورس آئیں وہ چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ اور ویڈیو جو اپلوڈ کریں تو اس کے نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو اگر آپ نوٹس اور کاپی بنا کے رکھیں گے تو میں کہتا ہوں آپ جو ہے کاپی اچھے نمبرس لے سکیں گے پریکٹس کریں گے تو آپ مضبوط بنیں گے کھائی دیکھنے سے بینیفٹ ہوتا ہے لیکن پریکٹس سے اور بھی زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے تو آپ جو ہے نوٹس بنا کے رکھیں اور جو ہے اس کے اوپر سنٹنس بنائیں تاکہ آپ کو کافی بینیفٹ ہو ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آگے دیکھیں یہاں پہ کام آئی ہوئی تھی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں the most significant of these was a facility in natance یہ ایریا آئی ٹھیک ہے یعنی اب میں نے ایک چیز جو ایمس کی وہ انڈریویل کچھ میں آپ کو ورٹس میں نے کہا تھا ورٹس لیکھوں ایک انڈریویل انڈریویل اس کا سنونم کیا ہوتا ہے انڈریویل کا سنونم ہوتا ہے انڈو کسی مسئلے کو حل کرو یا پھر انڈ نارٹ یا پھر کوئی نارٹ کو اوپن کرو کھولو اور انڈو ہوتا ہے انڈو ہوتا ہے انڈو ہوتا ہے جس طرح سے دوری کو کھولا جاتا ہے یا پھر disingtangle disingtangle بھی اس کا سنونم ہے انڈنگل ٹھیک ہے یعنی جس طرح سے ہوت فون ہوتی ہے ہیڈ فون وہ بھی مثال کے طور پر ہے جو ہے انڈنگل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایک تو disingtangle ہو جاتی ہے کافی جو ہے آپس میں ہوتی ہے تو اس کو جو ہے ہوتی جاتی ہے تو اس کو disingtangle کیا جاتا ہے اور dis نکالنے کے انڈنگل کریں گے تو پھر وہ جو ہے یعنی اس مسئلے میں ہے ٹھیک ہے دوسرا ورڈ جہاں پہ تھا misterious misterious کا تو آپ کو پتا ہے یعنی جو راز میں ہو ٹھیک ہے یہ eject ہو ہے تو اس کے کافی سندھوں نمجھتے تو میں نے چاہا یہ آپ کو بتا دیں ٹھیک ہے ایک منٹ the most significant of these was facility اب ان میں سے جو زیادہ اہم تھا significant یعنی important اہم کیا چیز تھی was at facility in natans یعنی اس شہر میں جو سہول تھی last week پچھلے ہفتے which host complex ہے جس نے پروڈیوز جس نے ریپریزنٹ کیا host کا نای یعنی کسی چیز کو ریپریزنٹ کیا complex that produces centrifuges ہے وہ چیز جس پیدا ہوئی centrifuges جس طرح سے کوئی مشین ہوتی ہے تو اس میں جس طرح سے میڈیکل میں کوئی مشین ہوتی ہے تو تیسٹ وگیر آتی ہے تو مشین گھومتی ہے تو اس طرح سے یہاں پہ بھی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے organize کرنا پروگرام کو organize کرنا حس جو ہے ناون حس یعنی organize کرنا کوئی پروگرام یعنی اس کا بندوبست کرنا اور پروڈیوز کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا پیش کرنا پروڈیوز کرنا یعنی پریزنٹ کرنا کافی اچھی وکیبلری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پریزنٹ کرنا یا پھر آویلبل کرنا یا پھر ری سٹور کرنا یا پھر پریزر کرنا یہ سارے جو ہے اس کے سنونم سے پریزر ٹھیک اور جو سنٹریفیوگ میں نے آپ کو سنٹریفیوز یعنی وہ مشین ہوتی ہے جو چیزیں پروڈیوز کرے یعنی گھوما گھوما کے ایک تو کامپلیکس بیلڈنگ ہوتی ہے دوسرا کامپلیکس یعنی پریشانی تیسرا کامپلیکس یعنی سب بیسٹنس سے جو مکس ہو جائے سمجھ گئے آپ تو یہ آپ نوٹ بنا چلیں اتفاق کہا گیا یعنی نام دیا گیا اتفاق ایران افیشل نے کہا وہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہے زندگی کو اب دیکھئے یہاں پہ افیشل آیا ہے اور اس کے ساتھ آئے گا اگر یہاں پہ افیشل سنگیولر ہوتا سبجیکٹ یہ سبجیکٹ ہے پہلے تو آپ کو سبجیکٹ آئے گی یہ پریزن پرفیکٹ کے ٹینس ہے اور سیج اس کا سیج 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 یعنی ایران افیشل نے کہا ہے یہاں پہ زندگی کا کوئی نقصان نہیں ہو ہے کوئی لوگ نہیں مرے ہیں ٹھیک ایک بٹ ڈیمیج سیگنی فیکنٹ لیکن جو نقصان ہے خرچ ہوئے ہیں ٹھیک مور اوور اور تو اور مور اوور کیا ہے یہ جو ہے ایڈور اب ہے اس کو الگ نمبر سے کہتے ہیں یہ ہے ایڈور اب مور ایور دیر ہے بین ریپورٹ سے ان دی انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹ یہ ہیں خبریں یہ ہیں بین الاق کامی میڈیا میں وچ کلیم دیت جو دعویٰ کرتی ہیں ڈیسیڈنٹ سے یعنی اقتلاف رکھتی ہیں اقتلاف رکھنا ایران کی جو سیکیورٹی سرویس یعنی ایران کی سیکیورٹی سرویس اسے کلیم کیا جا رہا ہے اسے ناراض ہو رہی ہے کس چیز کے لیے ایران کی سیکیورٹی سرویس کے لیے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ایران کے اوپر یہ نیوز کا میٹر چل رہا ہے نیوکیلر کا یعنی کلیم یہ ہے کہ ایران سیکیورٹی سرویس ہو سکتا ہے شاید یہ انسیڈنٹ اس باقیوں کے پیچھے ہے اس اور مطلب سے ہم سمجھیں گے جہاں تک انٹرنیشنل میڈیا میں کچھ ریپورٹ سے خبریں ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں سیکیورٹی سرویس یعنی ایران کی سیکیورٹی سرویس کی خود میں سیکیورٹی اپس میں اختلاف آتے ہیں سیکیورٹ سیکیورٹ نہیں ہے ریپورٹ جو ہے اس سبجیکٹ ہے کیونکہ دیر کے بعد جب آجائے آجائے آگزلری وراب تو اس کے سبجیکٹ ڈیفائن کرتا ہے وہ کیا ہے ریپورٹ جو یہ سبجیکٹ ہے اور یہ جو کلیورل ہے اسی وجہ سے یہاں پہ ہیو آیا ہے اگر یہ ریپورٹ ہوتی تو یہاں پہ ہیز آ جاتا ہوں ٹھیک اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشلا میں خبریں چل رہی ہے کہ ایران کے طور پر دیکھئے اب می بھی جو ہے اس کو کیسے سمجھیں گے دیکھئے ایک می بھی ہوتا ہے ایڈ وراب دوسرا ہوتا ہے فریز ٹھیک یعنی وہ کس طرح سے ہم سمجھیں گے جس طرح سے یہ دیکھئے می بھی اگر یہ ساتھ میں ون ورڈ آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے ایڈ وراب ٹھیک اس کی مانا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے میننگ کیا ہوتا ہے فریز شاید ٹھیک سمجھ گئے آپ تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فریز شاید تو یہ اور اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں دیکھئے پہلے اس کو اس طرح سے یوز کیا جاتا ہے می بھی دے کمٹ جور پروگرام ٹھیک می بھی پروگرام ہو سکتا ہے وہ آپ کے پروگرام میں شام کو آئیں ٹھیک یعنی ہو سکتا ہے وہ آپ کے پروگرام میں شام کو آئیں یہ جو می بھی آ رہے ہے یہ جو ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ می بھی ایڈ ورب ہے اور دوسرا ہوتا ہے جس طرح سے یہاں پہ آیا ہے یہ می بھی کنٹینو ایک ورڈ ہوتا ہے اس کو اس کلر سے ہائلیٹ کرتے ہیں دیکھ یہ کنٹینو ورڈ آرہا ہے اور یہ می بھی ہے یہ کنٹینو نہیں آرہا ہے اس میں اس پیس آرہا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے فریز ہوتا ہے اس کو فریز کہتے ہیں اس میں می ہوتا ہے یہ تو موڈل یا آگزیلری اس کو کہتے ہیں ٹھیک موڈل کہتے ہیں می کو اور جو اس میں بی آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مین ورب اور آگزیلری ورب آگزیلری ورب ٹھیک دیکھئے اب اس میں جو ہے یہ جو می بھی ہے اس پیس جی می آرہ جس میں دو ورڈ ہیں وہ ون ورڈ ہے اس میں پہلا موڈل ہے دوسرا آگزیلری ورب ہے اس طرح سے یہ فریز بنتا ہے اب اس کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے دیکھئے دیر میں بھی اک کلاس ایٹ نائن پی ایٹ نائن پی ای یعنی دیر میں بھی اک کلاس یعنی وہاں پہ ہو سکتا ہے کلاس ہو نو بج کلاس 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 دیر میں بھی کلاس مثال کے طور پر اس طرح سے لکھ دیں اور یہاں پہ مثال کے طور پر یہی سنٹنس اگر اب دیکھئے یہاں پہ دیر میں بھی کلاس دیر میں بھی کلاس ان کلاس ایٹ نائن پی ایم اب جو یہ سنٹنس رانگ ہو جائے گا کیونکہ یہ میں بھی نہیں آئے گا یہ جو سنٹنس ہے یہ رائٹ ہے کیونکہ یہاں پہ میں بھی آئے گا یہ جو میں بھی ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے دیر میں بھی کلاس بھی جو اس طرح سے پلے کرتا دیر میں کلاس اور یہ جو میں بھی ہے شاید اس کا مطلب کیا ہوگا دیر یعنی وہاں شاید کلاس 9 پی ایم وہاں شاید کلاس 9 پی ایم اور اس کا مطلب ہے یہاں پہ کلاس ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے وہاں شاید کلاس کالج میں 9 بج وہاں شاید کلاس دیفرنس کیا ہوتے ہیں کیونکہ می بھی اگر ورڈ آ جائے تو وہ ایڈ ورب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پرحس اگر می بھی آ جائے کنٹینیو آ جائے الگ الگ آ جائے جس طرح ہے تو یہ فریز ہوتا ہے می موڈل ورب ہوتا ہے می موڈل ہوتا ہے اور بی جو ہوتا ہے یہ یا آگزلری ورب کا دار ادا کرتا ہے یہ اب یہ می ورب ہے اور یہ جو می ہے موڈل ورب ہے آگزلری ورب بھی کہتے ہیں اس کو اور موڈل بھی کہتے ہیں اور یہ بی آر آر آئے بی اس کو میں الگ کلر کر رہا ہوں تاکہ آپ اور بھی نوٹیفائی کریں یہ جو بی ہے یہ جو ہے موڈل بھی تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو می بھی اور می بھی میں کیا اگر اور یہ می بھی آیا ہے یہ آئے گا اب دیکھئے اس کو ہم کسی ایڈنٹیفائی کریں دیکھئے پہلے یہاں پہ ورب آجائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اور یہاں پہ الگ آ جائے بی کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو ہے سکی ورب سکی سکی سر ورب چاہیے نا تو اس کا جو کلر ہے سمجھ جانے کے لیے یہ ورب ہے اور یہ کیا ہے یہ آگزیلری ورب ہے سمجھ گئے سکی سیکیوٹی سرویس کیا ہے یہ سبجیکٹ ہے اب دیکھئے وہاں پہ میڈیا کی کلیم کلیم جو ہے یہ بھی ورب ہے ایک تو یہ کلیم ورب ہو گیا ڈسیڈنٹ سے اکلافت ہے سکیوٹی میں بھی وہ ہوں گے وہ میں بھی بہائنڈ انسیڈنٹ وہ ہیں انسیڈنٹ کے پیچھے اس کا مطلب یہ یعنی کلیم یہ ہو رہے ضرور نہیں یہ جو کہا جا رہا ہے اس کے کہنے کا مطلب یعنی یہ سمجھانے کے لیے آپ سنزیڈیوٹی جو حساس تھے جو معاملات ان سے تعلق رکھتے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے کس سے لنک کر رہا ہے یعنی ایرانی سیکیوٹی سرویسز یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنزیڈیوٹی جو حساس تھے مسئلوں کی اس کا تعلق ہے یہ بہت مشکل ہے تاکہ تلاش جائے ٹھیک ہے تو اسرٹین ڈا فیکس ٹھیک ہے تو اسرٹین ڈا فیکس اب یہ جو ہوتا ہے یہ دمی سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو جو ہے کیونکہ جو انگلیش ہوتی ہے اس میں جو دمی سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ اٹ اور دیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اٹ کے بعد اگزلری ورہ جو ہوتا ہے اس کے بعد اس جو ہے نام میں ٹھیک ہے یعنی بہت مشکل ہے سچ کا پتہ لگانا دیکھ اٹ کو کس طرح آگے پڑھتے میں آپ کو سمجھ ہوں دو two possibilities emerge جیسے دو possibilities emerge ہو رہی ہے possibilities دو چیزیں ہونے کا chances ہے date of an industrial incident ایک تو سنیتی accident حادثات سبو تیج یعنی destry کرنا کسی چیز کو سبو تیج carry out ایدھر by ایران foreign adversaries ایک تو سبب یہ ہے کہ انڈسٹرل سنیتی مسئلہ وا accident ہو ہے یا پھر نقصان دیا جا رہا ہے یعنی continue جاری کیا جا رہا ہے یا تو یعنی کس چیز میں جو ریجیم یعنی حکومت ہے ریجیم یعنی حکومت یا تو یہ سانٹ گاٹ ہے جو دشمن قوت ہیں پہلے ہم اس کو مطلب سمجھیں یعنی یہاں دو ایک تو انڈسٹرل ایکسیڈنٹ کا چانسز یا جان بوچ کے carry اوٹ کیا رہا نقصان کو سبوٹیج کیا جا رہا ہے ایران کے فارن ایڈورسیز اس میں شامل کونے ایران کے جو باہر کے مخالفین یا انٹرنل اپوننٹ سافر ریجیم یا حکومت میں انڈر بیٹے ہوئے لوگ یا پھر ان دونوں فورسز کونے ایک ایک ایران فارن ایڈورسیز دوسرا انٹرنل اپوننٹ سافر ریجیم یہ دو فورسز ہیں اب ان کے بارے میں آر لگا کے بتا رہا ہے یا تو یہ دونوں کا کامبینیشن ہے سمجھ گئے آپ تو سبوٹیج کا مطلب ہوتا ہے سبوٹیج کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو نقصان دینا اب carry out مطلب continue ایدھر اور آر یہ کوریلیٹو کنجنکشن ہے کوریلیٹو کنجنکشن کا مطلب ہوتا ہے ایدھر آئے گا تو آر آئے گا نیدھر آئے گا تو نار آئے گا نار آئے گا تو بٹال سو آئے گا یہ میں نے پچھلے ریکچرز میں بھی بتائیں اگر آپ پچھلے ایڈیٹو سیشن دیکھیں گے تو آپ کو یہ کلیر ہو جائیں گے اور اس کے اوپر اور بھی میں ویڈیو بناؤں گا گرمار کی جیسے ہم نے سیریز لانچ کی ہے اس میں part up speech بھی پڑھائیں اور اس کے علاوہ related pronouns بھی پڑھائیں ٹھیک تو اب اس میں جو ہے it کو دیکھیں گے it جو ہے کس طرح سے کام کرتا ہے دیکھئے دیکھئے it dummy subject ہوتا ہے یا اس کو dummy subject بھی کہتے ہیں artificial بھی کہتے ہیں یا پھر empty subject بھی کہتے ہیں ٹھیک تو اس sentence کی مدد سے سمجھیں گے مثال کے طور پر it is always interesting یعنی یہ ہمیشہ اس کو معلوم کیا جائے حابی آپ کی ایکٹوٹی کیا ہے یا کام کیا ہے حابی مشبولی کیا ہے تو دیکھئے اس کا مطلب ہے it is always interesting اب یہ eject ہے اس طرح سے لگتے ہیں it آئے گا پھر axillary بھر اس کو eject چاہیے ٹھیک ہے to find یہاں subject ہے یہ subject ہوگا یہ جو ہے dummy سبجیکٹ ہے اور یہ اس کا کامپلیمنٹ ہو رہا ہے یہ ایکٹرسٹنگ ایکٹرسٹنگ اور اس کا کامپلیمنٹ بن رہا ہے سبجیکٹ کا اس کو پورا کر رہا ہے پورا کر رہا ہے اس کا تو find یہ سبجیکٹ ہوگا اب اس کو ہم اور بھی سنٹنس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں to find out about your hobby دیکھئے ابھی to find out infinito ہے یہ سبجیکٹ بن رہا ہے آپ کو میں نے بتایا تا جیرن infinito یہ سبجیکٹ بن کے آتے ہیں to find out about your hobby آپ کی activity کو find out کرنے کے لیے is always interesting ٹھیک ہے آپ کی hobby کو چیک کرنا is always interesting ہمیشہ اچھا لگتا ہے ایک اور سنٹنس یعنی بہت لازمی ہے کہ آپ helmet پہنو during driving کے دوران ٹھیک ہے جب گالری چلا رہی تو آپ دوران پورا اہم ہے کہ helmet پہنے اور اس کو to wear ہے اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں wearing a helmet دیکھیں یہ جیرنٹ سے بن کے آرہا تھا infinito سے sentence بنا رہے تھے سمجھ رہے آپ یعنی it جو ہے یہ سبجیکٹ نہیں ہے تو wearing جیرنٹ یہ سبجیکٹ بن رہا ہے اس sentence کا wearing a helmet during driving is very important آپ اس sentence کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک اور دوسرا جو ہے جیرنٹ کنجنگشن ہوتے ہیں جس طرح سے اگر ایدھر آئے گا تو پھر اس کے بعد نار آئے گا ٹھیک اگر ایدھر آئے گا تو پھر آئے گا آر آئے گا اگر نار آئے گا نار آئے تو اس کے ساتھ آئے گا بٹال سو آئے گا جو سیکنڈ کلاس ہوگا اس میں بٹال سو آگیا ٹھیک تو یہ کچھ core دنائنٹنگ کی سیچویشن کی وجہ سے کافی ڈیلے ہو گئے ہیں کافی سکوڈنس تیار کر رہے ہیں اور اگر انگلیش کی سکوڈی بٹال اور بڑھا دیں گے تو چیز کو بلکل نوٹ کریں آپ اس چیز کو بلکل نوٹ کریں اور سیریس لیں اور نوٹ بناتے چلیں تاکہ جو بھی ویڈیوز آئیں وہ آپ ان کی نوٹ بنائیں فیر کافی بنائیں اور اس طرح سے پرکٹس کرتے چلیں گے میرے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو بہت بہترین لے گی اور جو میں آپ پڑھا رہا ہوں یہ کافی سٹرکچر اور لرننگ ہے یہاں پہ سیشن صرف نہیں کیونکہ سیشن تو اور چینل میں بھی ہوتی ہے لیکن اس چینل پہ اوپر بہت سے کانسیپ ٹھوٹیں انگریزی کے تاکہ آپ سیکھ سکیں اور اچھے نمبر لے سکیں اس کے سیکیور سوا میں آتے اور بھی چیزیں ہم اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں تو وہ بھی ویڈیوز ہم ڈیلی کے بیس اپلوڈ کریں گے تو ہم ہم کرتے ہیں ٹھیک تو آپ چینل کو گروہ کریں اور جو نئے ویور آئیں وہ ضرور اس کو سسکرائب کریں تاکہ مطلب ہوتا ہے کنٹینیو کرنا پروگریس کرنا ٹھیک کہے اگر یہ دھرقی حقیقت ہے مسئلہ ہے تو ایران کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے یعنی سوچنا چاہیے کنسیڈر کرنا یعنی تنک کرنا ری ایویلیویٹنگ ان اسکیلنگ ڈاؤن اس نیوکلیر ایکٹیوٹیز ہے یعنی پھر سے وہ جائز آلیں نیوکلیر ایٹمی ہتھیار کی ایکٹیوٹیز کام اس کے کہنا کا مطلب ہے اگر یہ ایکسیڈنٹ ہے تو ایران کو ضرور سوچنا چاہیے اور گور کرنا چاہیے اس نیوکلیر ایکٹیوٹیز کو جو اس ایٹمی ہتھیار کی ایکٹیوٹیز اور کام ہے اس میں یہ اچھا word ہے اس میں کافی word تھی جو میں لکھوں گا hostile پہلے hostile word کا مطلب ہوتا ہے unfriendly یعنی جو دوست ناؤ اس کو کہتے hostile سمجھ رہے ہیں کافی اچھے word سے آپ ضرور نوٹ کر چلیں یعنی مخالف جو بیلی جرنٹ ہو ٹھیک ایک اچھا بیلی جرنٹ اور بھی اس کے ویڈ سے جس طرح سے antagonistic انٹی گونی انٹی گا انس ٹھیک یہ بھی اس کا ویڈ ہے اور ان کائنٹ یہ بھی اس کا سنون می hostile یعنی مخالف یعنی جو دوست ناؤ جیسے دشمن جو ٹھیک یعنی hostile یعنی دشمن یا مخالف اور دوسرا word scale down scale down scale down phrasal word یہ phrasal word اس کا مطلب کیا ہوتا decrease کرنا یعنی ریڈیوز کرنا اس کی size یعنی نمبر یعنی کم کرنا کسی چیز کو کم کرنا کم کرنا یعنی ایکٹریٹیز نیوکیلر کو کم کرو اور دوسرا word ہوتا ہے اس کے جیسے اور بھی scale up اس کا مطلب کیا ہوتا ہے increase کرنا اپ سلج کرنا اپ سلج گرو کرنا یہ سارے اس کے سنونم سے یعنی hostile کا مطلب ہوتا ہے مخالف دشمن unfriendly belligerent antagonist unkind scale down کا اس کا مطلب ہوتا ہے increase کرنا اپ سرچ کرنا گرو کرنا رائز کرنا انکلائن کرنا یہ سارے اس کے سنونم سے اور دوسرا word ہے evaluate اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی جائزہ کرنا consider اس کا سنونم ہے consider think ٹھیک ہے پانڈر اور بھی مل مل جب بھی لگ آئے گا تو اس کے ساتھ آتا ہے مل آور یعنی سوچ جائزہ لینا یعنی سوچ اور جائزہ لو کہ یہ جو کام ہو رہا ہے صحیح ہے جائزہ لو ٹھیک evaluate کا مطلب یہ اٹھائی اور scaling down ٹھیک آگے چلتے ہیں یہ کافی اچھے ورس تھے آپ ان کو ضرور نوٹ کریں تو یعنی یہ تھا ٹھیک کری آؤٹ ہے آئی 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 تو دیکھئے ٹھو دیکھ دی آئی پلینگ ڈینجرس گیم یعنی کام کیا تھا ایک منٹ ایک منٹ ایک کا مطلب کیا ہو گیا یعنی جائزہ لو اور ایکٹیوٹیز کو کم کھ لو کس چیز کے لئے فار لگا کے بتائے گا فار پری پوزیشن یعنی اپنے لوگوں کے لئے یعنی نیوکلر ایکٹیوٹی جو اسکیل ڈاؤن کریں گے تو اس میں کیا ہوگا یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا انڈسٹرل انڈوارومنٹ بھی متاثر نہیں ہوگا ہیومن لاسل بھی نہیں ہوگا تو کس چیز کے لئے کریں فار اون پیپل یعنی اپنے ہی لوگوں کے لئے اب یہاں پہ دیکھئے اون جب بھی آئے گا ایجیکٹ تو وہ پرونام لے گا جس طرح سے دیکھئے اگر 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 اگزنر اگر اگزنر آپ کو اس طرح سے سنٹنس دے اور اس طرح سے کریکٹ سنٹنس کون ہوگا تو آپ کو یہ چیک کرنا چاہیے اگر اس میں پرونام کا اون ایجیکٹیو ہے تو اس کے پہلے ہز ضرور آئے گا ہی ہوگا ہز آئے گا ہی ہوگا ہر آئے گا اٹھ ہوگا تو اٹس آئے گا دے آئے گا تو دیر آئے گا ٹھیک ہے تو اگر یہاں پہ ہز نہیں آئے گا تو یہ سنٹنس رانگ ہوگا اور اوپر والا سنٹنس رائت ہے کیونکہ اس میں پرون آئے گا تو یہاں پہ بھی دیکھئے اگر اون اس طرح سے کبھی نہیں آئے گا اس کے ساتھ آیا ہے ٹھیک اور آئے ہر ہوتا ہے ٹھیک ہے ہی کا ہز ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ کلبی میں نے سمجھا تھا لیکن جو نئے بھی ہو سائے ہوں گے اور بھی سمجھیں گے یہ کانٹریکشن ہوتا ہے اور یہ کانٹریکشن نہیں ہے پروناؤن ہے اس اٹ کا ٹھیک اور اگر ورپ آئے گا پھر یہ نہیں ہوگا اگر ایجیک میں آئے گا تو اس کو پروناؤن چاہیے سمجھ گئے تو یہ کانٹریکشن یاد رکھئے اور یہ پہلا سنٹنس رائیت تھا اور دوسرے سنٹنس رانگ ہوگا کیونکہ اس میں ہز نہیں آیا آئی یہ حقیقت ہے کہ تہران نے اکنامیکلی کہ تہران کو شکست ہوئی ہے معاشی طور پر بائی یو ایس بیکڈ سنٹنس یو ایس کی پابندیوں کی وجہ سے ٹھیک یعنی ایک تو یو ایس نے کیا ہے اور یو ایس بیکڈ اور جو یو ایس کو بیکڈ کر رہے ملک وہ بھی ایران کے اوپر پابندی لگا رہے جو اس کے ساتھ ہیں اس کا مطلب یہ ہو گیا یو ایس بیکڈ یعنی یو ایس اور یو ایس سے بیکڈ جو لوگ ہیں اس کے یعنی جو ہے سنکشنز کو سپورٹ کرتے ہیں اور سنکشنز آٹو انٹونمز ہوتا ہے یہ خود مخود ایک مطلب ہوتا ہے منظوری اور دوسرا مطلب ہوتا ہے پابندی اور اور بیٹر بیٹر ورڈ جو ہے یہ ورب ہے کیونکہ ہیز بن آیا ہے اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم آئیے پیس سوائی سے تہران ہیز بن بیٹر تہر فارم کو نقصان دیا گیا شکست دی گئی تو تہران کو کس طرح سے اکنامی کلی یعنی معاشی طرح اس کو نقصان دیا گیا کون دے گا کوئی اور ہی دے گا وہ خود کو نہیں دے گا تہران کا capital یہ ایران کی بات کر رہا ہے تو یہ بیٹر ورڈ ہے یہ ورب ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے یہ ناؤن ہوتا ہے اور یہ دونوں الگ ورڈ ہیں اگر بیٹر آجائے مثال کے طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے شکست یا پھر جس طرح سے ڈیفیٹ کرنا یا پھر مثال کے طور پر بیٹ کرنا پاؤنڈ کرنا پاؤنڈ کرتے ہیں جو ہاتھ سے مارتے ہیں یہ پاؤنڈ کرنا یا پھر لیش کرنا یہ کچھ اچھے سنو نم سے اگزیم پوائنٹ آگی اس یہ بیٹ کرنا اور اگر ناؤن میں آجائے مثال کے طور پر تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیس بال پیلئر جو بال پیلئر یعنی ہٹ کرنے والا اس کو کہتے ہیں بیٹر اگر اس طرح سے ناؤن میں آجائے تو اس کا مطلب الگ ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے ورب میں آجائے تو اس کا مکشبہ ہوتا بھی مکشبہ پیلئر ملک ایس اطلب ڈال میں ملک کیلئر ملک بھول ایس ملک بھول ملک 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 کیلئر گ می قوید ملک رف ملک ملک اس کو کہتے ہیں بیٹر یہ ناؤن میں اور دوسرا پہلا مطلب ہے بیس بال پہلے اور ہٹے دا بال اور اگر یہ ورب میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شکست نقصان پریشانی مسئلے اٹھانا سمجھ گئے تو یہ ورب میں الگ مطلب رکھتا ہے اور ناؤن میں کافی ایسے ورڈس ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں تو چلتے ہیں آگے یہ نوٹ کر لیجیے گا بیٹر اڈکنامیکلی جبکہ وہ اسٹرگل کر رہی ہے جو دو جج کر رہی ہے اب اسٹرگل جو ہے یہ بھی جو ہے ورب ہے اس آرائے اسٹرگل تاکہ نپٹا جائے کس چیز سے کوویڈ نائنٹین پنڈیمک سے کوویڈ نائنٹین کی جو ڈیزیز ہے عالمی مبا اسے جو ہے مقابلہ کیا جائے اگر مکمل طریقے سے نوکلیر کی سہولتوں کو نہیں جاری رکھا جائے گا جو تو فائننشل کارسٹرینٹس کی وجہ سے چینٹے زرہ لمبا ہے لیکن پڑھیں گے دیکھئے اس کا مطلب ہے اگر پراپر آپریشن ٹھیک طریقے سے کام کیا نہیں جارہا ہے نوکلیر کی فیسلٹیز میں نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو جاری نہیں رکھا جا سکتا ہے دیو تو فائننشل کنسٹرینٹس پیسوں کی مسئلوں کی وجہ سے یعنی اس کا مطلب ہے جو پروگرام آپ کر رہے ہیں پیس سے کم ہونے کی وجہ سے آپ کو اس تو ٹھیک طرح سے فیسلٹیز کو نہیں جاری رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے ایرانی ایڈمنیسٹریشن ایرانی ایڈمنیسٹریشن انتظام میں آکے ہو مست ڈو ضرور کرنا چاہیے وارٹیور ٹیکس ٹو مینیمائز یعنی جو بھی یہ کریں مینیمائز کریں کم کریں اس کے ڈاون کریں یہ بھی سنو نمیس کا مینیمائز کریں کس چیز کو چانسز آف فیوچر ایکسیڈنٹس یعنی جو چانسز ہیں ہو سکتا ہے مستقبل میں کچھ اس طرح سے مسئلے پھر ہو ان دا کنٹری ملک میں یعنی اگر پیسوں کی وجہ سے وہ فانیشنل کنسٹرنس کی وجہ سے پروگرام سائی نہیں چلا سکتا رہے ہیں تو اس کو جو کوئی بھی کام کرے تاکہ اس مسئلوں کو کم کیا جائے جو ایکسیڈنٹ نیوکلئر کے ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ فیوچر میں ہو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے دیکھئے کیری آؤٹ کیری آؤٹ کیا ہے یہ بھی فریزل ورم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیو یعنی کسی چیز کو جاری رکھنا ٹھیک ہے جاری رکھنا دوسرا ورڈ ہے فانیشنل کنسٹرنس کنسٹرنس ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ریسٹرکشنز یعنی رکاوٹیں بندشیں پابندیاں ٹھیک ہے ریسٹرکشنز تو کنسٹرنس زیارہ جو آتا ہے وہ ان ورڈ سے آتا ہے جو ہے ایک نامک ہے ایک نامک ہے یا پھر پولیٹیکل یہ اس طرح سے آتا ہے پولیٹیکل یا پھر فائنیشن اس فائنیشن تو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ میں نہیں دکھنا یا پھر لیگل لیگل جانے کانونی کنسٹرنس ٹھیک ہے کنسٹرنس فائنیںشن بھی آتا ہے لیکن فائننشل لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے کنسٹرینس جو ہے اپنے ساتھ ورٹس لیتا ہے پولیٹیکل کنسٹرینس ہوتی ہے لیگل کنسٹرینس ہوتی ہے ایکنامک کنسٹرینس ہوتی ہے فائننشل کنسٹرینس ہوتی ہے یعنی موائشی رکاوٹیں سیاسی رکاوٹیں کانونی رکاوٹیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سمجھ گئے اور کیری آوٹ کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیو کسی چیز کو جاری رکھنا اور منیمائز کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا ہاوئیور اور تو اور دیئر اس آلسو اسٹرانگ پاسیبلیٹی آف سبوٹیج وہاں پہ پاسیبلیٹی آف سبوٹیج چونکہ وہاں پہ ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ نقصان ہو سکے سبوٹیج یعنی ڈیلیبریٹیلی کسی چیز کو ڈسٹرائی کرنا ٹھیک ہے ڈیلیبریٹیلی ڈسٹرائی سمتنگ تباہ کرنا تو یہ اس کے چانسز ہیں اسٹرانگ چانسز ہیں اس کے کہنے کا مطلب ہے یعنی مضبوط چانسز ہیں کہ اس طرح سے مسئلہ ہو سکتے ہیں اندہ پاسٹ ماضی میں آمریکا اور اسرائیل کو مشہور ہے سائیبر اٹیکس اگنس اسٹرانس نیوکلیر فیسلیٹیز ہیں ایران سیٹامک فیسلیٹیز کے اوبر سائیبر اٹیکس کی ہیں سائیبر اٹیکس یعنی تیکنالوجی سے ریلیٹیڈ اٹیکس انٹرنیٹ سے ریلیٹیڈ اٹیکس جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا اس کا مطلب ہوتا ہے لارج سکیل پر جو نقصان ہو اس کو کہتے ہیں لارج سکیل پر یعنی بہت سی تعداد میں نیوکلیر جو سائیبر ایران کے ان کو اسیسنیٹ کیا گیا ہے یعنی ان کو مار دیا گیا ہے اسیسنیٹ کرنا یعنی کل کرنا سازش سے دیکھئے ان نمبر آپ کو میں نے گرین کیوں کیا ہے کیونکہ ان نمبر آپ جب بھی آئے گا پھر جو ورب ہوگی وہ پیلیورل ہوگی جس طرح سے یہ ہیو بن ہے ابھی ہیو بن جو ہے ورڈ یہ پریزنٹ پرفیکٹ کا ہے اگر یہاں پہ ہیز ہوتا اگر آپ کو یہاں پہ ہیو کی جگہ پہ ہیز لکھ کے دیتا مثال کے طور پر اس طرح اور ہیو نہیں ہوتا سلٹ کرنا پڑتا تو آپ کو ہیو کرنا پڑے گا ہیز جو ہے غلط ہوگا لیکن آئے کی جگہ پر مثال کے طور پر دلگ کیا جائے اس طرح سے دنمبر آ جاتا تو پھر یہ سنٹنس میں پھر ہیز جو ہوتا یہ ہوتا پھر ہیو نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آئے نمبر جب لگتے آئے تو یہاں پہ ہیو ہوتا ہے اس چیز کو آپ نوٹ کریے گا ٹھیک ہے یعنی سسپیشن یعنی ڈاؤٹ فلی وہ چیز گری موساد کے اوپر موساد کی ایجنسی ہے اسرائیل کی انٹیلیجن سروس ایجنسی ہے ٹھیک ہے یعنی سسپیشن یعنی شکر جو ہے وہ فال ہوا فال آنا یعنی کسی کے اوپر گرنا یعنی شکر کہاں پہ گیا جانا سسپیشن جو ڈاؤٹ ہوا وہ کہاں پہ گیا وہ اسرائیل کی موساد پہ ہوا یعنی اسرائیل کے اوپر ہوا شکر ٹھیک ہے کنسیڈرابل کا مطلب ہوتا ہے لارج سکیل پہ ٹھیک ہے اور نمبر آف کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد یعنی ورب جو آئے گی وہ اپیلیو رل آئے گی اگر یہ حقیقت ہے کیا حقیقت ہے یہ یعنی جو یہ مسئلہ ہوا ہے ایران کے سائنٹسٹ کو اسیسینیڈ کیا گیا ہے مار دیا گیا ہے اگر یہ سچ ہے اسیسینیڈراب کا مطلب ہوتا ہے کل سم باڈی اسیسینیڈراب ایک میں ایک منٹ اسی سینیڈراب یہ ور بے ٹھیک ہے اسیسی نیٹ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سمباڈی ٹھیک ہے یعنی کنسپریسی بھائی کنسپائرنگ بھائی کنسپریسی سازش سے کسی کی جان لینا ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں اسیسی نیٹ اور دوسرا ورڈ ہے سبوٹیج سبوٹیج کا مطلب ہوتا ہے ڈیلی برے دمیج کرنا ڈیلی برے دلی جان بوچھ کر ٹھیک ہے ڈیلی بریکلی ڈیمیج کرنا اور دوسرا ورڈ ہے کنسی ڈرابل کنسی ڈرابل کا کیا مطلب ہوتا ہے کنسی ڈرابل یعنی لارج اسکیل آن لارج اسکیل بڑے پیمانی پر سمجھ گئے تو یہ جو ہے سنو نمس ہیں اسکیل تو یہ آپ میرے ساتھ بنا کے چلیں ٹھیک ہے یعنی کہہ رہا ہے اگر یہ سچ ہے یعنی جو کہا گیا ہے اگر یہ سچ ہے دیٹ ہوسٹائل پاور سے جو مخالف طاقتور لوگ ہیں اور سابوٹ ایجنگ ایران نیوکلر پروگرام وہ نقصان دے رہے ہیں ڈیمیج کر رہے ہیں نیوکلر کے پروگرام کو دین فرے دے آر پلینگ اویری ڈینجرس گیم وہ کھیل رہے ہیں بہت خطرناک گیم راند ٹھیک ہے یعنی اگر ایسا حقیقت میں ہے تو پھر یہ خطرناک ہے اب کیوں خطرناک ہے آگے بتائے گا دہ فال آؤٹ فرام ان اٹیک ہے جو بیٹر فال آؤٹ یعنی بیٹر ریزرٹ سے جو خراب نتیجہ آئے ٹھیک ہے فرام ان اٹیک ان حملوں سے جو خراب نتیجہ آگے کون سی حملے یہ جو سائبر اٹیکس کے حملے جو انٹرنیٹ سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو فال آؤٹ آ رہا ہے اچھ خراب ریزرٹ آ رہا ہے خراب نتیجہ آ رہے ہیں اٹیک سے آن نیوکلیر فیسلیٹی جو نیوکلیر کی فیسلیٹی کے اٹیک کے اوپر سہولت کے اوپر ہے یعنی اٹمی ہتھیار کےkiej chit جو رہ رہے ہیں جو قریب اس علاقے میں رہ رہے ہیں چلی سیئی سبب ہے اس کو روکا جائے ہارٹ کرنا یا ہنڈر کرنا اور ہر جو ہے سائیڈ سے یعنی سارے ملک جو ہے کام کریں تو سیلویج یعنی سیلویج کے لیے سیلویج کا مطلب ہوتا ہے ہیومن کی بہتری کے لیے جو بھی چھوڑا گیا ہے نیوکلیر ڈیل کے اوپر سمجھ رہے آپ ایک مطلبہ سمجھتے ہیں کیوں یہ جو سیتانی حرکتیں روکی جائے جلدی اور ہر سائیڈ سے کام کیا جائے بہتری کے لیے جو بھی چھوڑا گیا ہے نیوکلیر ڈیل کے اوپر تو یہاں پہ جو کچھ ویڈ سے وہ میں آپ کو بتاؤں تو ایک ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نقصان یعنی ڈینجرس یعنی نقصان اور دوسرا بارڈ ہے ویسی نٹی ویسی نٹی کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایریا یا پھر لوکیشن ٹھیک ہے جہاں پہ لوگ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اوکریا لوکیشن یا پھر وینیو یہ بھی اچھا بارڈ ہے اور اسپارٹ جگہ اسپارٹ یعنی وینیو ہو اسپارٹ ہو ٹھیک ہے اسپارٹ ہو یا پھر پوائنٹ ہو کوئی پوائنٹ ہو یہ اس کے چنونوں میں ٹھیک ہے ایریا اسپارٹ پوائنٹ ویسی نٹی یعنی جگہ اور ہارٹ کرنا ہارٹ ہارٹ کرنا اب ہارٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ہارٹ کا مطلب ہوتا ہے ہنڈر کرنا یعنی ہنڈر کرنا پھر وینٹ کرنا ٹھیک ہے یا پھر بار کرنا یا پھر سٹاپ کرنا روکنا یعنی منہ کرنا اور سیلویج ویڈے سیلویج کا مطلب کیا ہوتا ہے ہیومن بہتری کے لیے سیلویج اس کا مطلب ہوتا ہے ہیومنز کی بہتری ہیومنز سے یعنی سیلویج کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشنز ٹھیک ہے اچھے ریزرز کے لیے لیانا اور ڈیویس اس کا مطلب ہوتا ہے خراب ٹھیک ہے اور فال آؤٹ ایک ورڈ تھا فال آؤٹ فال آؤٹ اس کا یہ نام ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیڈ ریزرز جو خراب نتیجہ آئیں ٹھیک ہے بیڈ ریزرز تو یہ سارے ورز تھے جو میں نے آپ کو بتائے آج کا سیشن آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ کی اس میں گریمار تھی سیکھنے کے لیے بہت تھا تو میں چاہوں گا اگر آپ اس چینل کو ایک گھنٹہ آجیں گے پورے دن میں تو آپ وہ سیکھ سکیں گے جو چیئر آفٹگرٹے کی لاننگ ہوتی ہے اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک دیں شیئر دیں اور دوستوں کے ذات سیل کریں اور جو نئے چینل پر آئیں وہ ضرور سسکرائب کریں تاکہ اور جب ویڈیو بناوں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کیونکہ آپ کی سسکرائیشن اور شیئر مجھے موٹیویٹ کرے گی میں اور بھی ویڈیو اچھے بناوں گا آپ کی انگریز دکھتے ہیں تیکیو بری مچ اگلے ویڈیو تک سائننگ اوٹ خدا حافظ